ہے خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو سبزت اللہ آہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی سورة سگرام پورا کے حافظی مسجد کے ذمہ دار حضرت مولانا مفتی زفر صاحب سے مہدبانا گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لاکر تازیتی قریمات پیش فرما کر ممنون فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحمن خیر الناس من ينقو الناس او کما قول علیہ السلام مہترم بھائیو اس مجلس سے کچھ لے کر ہم اٹھے اور یہ مجلس قیمتی ہو جاوے اللہ اس کا فیصلے فرما دے آدمی کسی بھی دین کی خدمت میں لگے کسی بھی شعبے میں جاہے تصریف میں لگے تبلیغ میں لگے تدریس میں لگے تقریر کرے تمام دین کے شعبے کے محنت کے اندر تاثیر اس وقت ہوگی جبکہ اس آدمی کی اندرونی روحانیت اندرونی طاقت بہت زیادہ مضبوط ہوگی اگر اندرون کا معاملہ اس کا درست نہیں ہے تو پھر لوگوں کے دلوں پر اسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا امام مالک رحمت اللہ علیہ کا مقولہ مشہور ہے کہ بے عمل عامل بے عمل عالم کی بات لوگوں کے دلوں پر سے ایسے گزر جاتی ہے جیسے بارش چکنی پتھر پر سے گزر جاتی ہے کوئی اس سے اثر نہیں ہوگا جتنی بھی ہمارے قابلین جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے کارنامیں انجام دی بڑی بڑی خدمتیں تو آپ ان کی اندرونی زندگی دیکھو گے تو اس سے پتا چلے گا کہ یہی وجہ ہے کہ باہر کی جو محنت میں اثر ہے وہ اسی وجہ سے آیا ہے یہ ہماری بہت بڑے غلط فہمی ہیں یاد رکھئے کوئی تدریس میں لگا ہوا ہے وہ اپنی سبق کو بہت جاندار بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں یہ تحقیق بھی پیش کروں میں اتنے اقوال پیش کروں یہ کروں وہ کروں لیکن اس کی تحجد کا کیا حال ہے اس کی ذکر و ازدار کا کیا حال ہے اس کی اخلاص کا کیا حال ہے اس کی فنائیت کا کیا حال ہے ان تمام چیزوں پر کوئی توجہ نہیں تو پھر تدریس میں وہ جان نہیں رہتی فقیور امت حضرت مولانا محمود حسن گنگوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں سنا کہ حضرت تحجد میں روزانہ آنٹھ پارے کی تلاوت فرماتے ہیں تحجد میں روزانہ آنٹھ پارے کی تلاوت فرماتے ہیں تو زائر سی بات ہے کہ ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا تعلق ہوگا ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے رہے ہیں کہ کیا لذت ملی ہوئی ہے اب ایسا آدمی درز دے رہے تو زائر سی بات تو اس کا اثر تو جو ہوگا اور ایک یہ ہے کہ بھئی ہم گھنٹے بھل جو ہے وہ خزانہ زمان کیا اور جا کر بیٹھ جائے اب بول رہے ہیں تو وہ اثر نہیں ہوگا مولانا کی زندگی کے اندر بھی وہی چیز تھی مولانا کا اندرون مولانا کی اپنی زندگی بڑی ساپ ستری تھی نماز کی بڑی پابندی تھی وقت بہت ختم ہو رہا ہے میرے آنے سے پہلے بڑی زبردست پابندی لگا دی گئی ہے تو نماز کی بڑی پابندی تھی یہ مجمع تے کرے کہ انشاءاللہ ہم پانچ وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے بلکہ میں آگے چل کر یہ بھی ارز کرتا ہوں کہ سنتوں کا بھی احتمام کرے چاہے وہ سنت موقتہ دا ہو یا گیر موقتہ دا ہو ابھی حضرت نے عجیب تابہل میں اعتقاب میں عجیب بات ارشاد فرمائی کہ بھائی اگر حضور سے محبت ہے تو پھر آدمی یہ نہیں دیکھے گا کہ سنت موقتہ دا ہے کہ گیر موقتہ دا ہے حضور سے محبت ہے حضور کا طریقہ ہے تو کرنا ہی ہے سنت موقتہ گیر موقتہ کہاں پاتا تھی تو نماز کا ہم کو یہاں سے دے کر کے اٹھنا ہے یہ جتہاں مجمع ہے یہ دے کرے کہ انشاءاللہ پانچ وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے مولانا کے اندر دوسری جو چیز دیکھی وہ یہ کہ کبھی بھی ان کے ذریعے کسی کو تکلیف نہیں پہنچیں نہ زبان سے نہ ہاتھ سے اور سب سے امتیازی وصف اگر مولانا کا کہا جاؤں گے تو وہ مولانا کی آجیزی تھی وہ مولانا کی فنائیت تھی ساتھ میں رہنے والے کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ اتنا بڑا آدمی ہے یہ سب سے ہی ہمارا قابلین کے اوصاف میں سب سے بڑا وصف ہے حضرت رائیپوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ کے خدمت میں چودہ سال رہا میں نے کبھی اپنے شیخ کی زبان سے چودہ سال میں ایسا جملہ نہیں سنا جس میں بڑائی کی بو آتی ہو بڑائی کی بو آتی ہو اور میں کہتا ہوں ہمارا حضرت کے ساتھ کئی سال اٹھنا بیٹھنا لمبی لمبی باتچی میں نے سنا آج تک اور بہت سارے لوگ اس کو اسے تصدیق بھی کریں گے مولانا کی زبان سے آج تک کبھی بڑائی کا جملہ نہیں سنا کبھی نہیں سنا جماعت کے لئے چائی پکا کر لے کر جا رہے ہیں آنے والی جماعت جو ہے اس کو لے کر بیٹھ رہے ہیں بلکل اپنے آپ کو ختم کر دیا فنا کر دیا ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کو اگر کوئی آکے دو لکب بول دے ہوئے تو ہم آتے میں نہیں رہتے حالانکہ ہم کو مالوں میں ہماری اوقات کیا ہے بڑا وقت بھائی دو منتے آگے پیچھے لوں گا ہمارے حضرت یہ طلبہ بھی ہے اس لئے میں خاص طلبہ کو یہ کہہ رہا ہوں یہ تو ہمارے اکابرین ہیں ہمارے اساتیزہ ہیں اساتیزہ کے درجے میں یہ جو طلبہ ہے ہم آپس میں تقرار کر رہے ہیں یہ سمجھ لیجئے اس لئے کہ یہ مرض بہت بڑا ہے اپنے آپ کو کچھ سمجھ لینا جب تک آدمی اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا وہاں تک اس کی ترقی ہوتی رہتی جہاں اس نے اپنے آپ کا کچھ سمجھ لیا اس کی ترقی ختم وہاں اس کی ترقی ختم ہو جاتی تو ہمارا حال یہ کہ بتلایا گیا ہمارا حال یہ ہے کہ وہ ایک گھوڑا تھا ایک آدمی کے پاس بہت شرارتی پریشن ہو گیا تھا گھوڑے سے تب اس کو بیٹ ڈالیں بیسنے کے لئے گیا دلال کو اڑھا کر بیٹ بیٹ ڈالو اب دلال نے گھوڑا دیا اور پازار میں اس گھوڑے کی تاریخ شروع گیا تھی بہت شاندار گھوڑا ہے اور یہ ہے یہ ہے اب وہ گھوڑے کا مالک سن رہا ہے اس گھوڑے کی تاریخ کو تو تھوڑی دیر کے بعد گھوڑے کے مالک نے کہا کہ بھائی یہ گھوڑا مجھے دے تو یہ تو بہت اچھا ہے تو دلال نے کہا کہ بھائی یہ سارے تاریخیں تو بیٹ ڈالیں کے لئے کر رہا ہوں گھوڑا کیسے تجھ کو معلوم ہے تو یہ حل ہمارا ہے چاہے ہمارے سامنے کوئی کچھ بھی کہے ہم کیا ہے وہ ہم کوئی معلوم ہے ہماری تنہائیاں ہمارے علم میں ہیں اس لئے سب سے بڑا جو وصف مولانا کا جو تھا وہ اپنے آپ کو مٹا دینا اور خوبے جا اور خوبے مال اللہ حبتر کبیرہ کئی دور دور سے ان کے اندر نظریاں دیں بالکل خوبے جا نہیں اور ہم نے بڑا اسے سنا کہ جب آدمی مقام صدقیت پر پہنچتا ہے سب سے آخر میں انتہا کے اندر جو مرض نکلتا ہے وہ خوبے جا کا نکلتا ہے سب سے آخر میں جو مرض نکلتا ہے وہ خوبے جا کا نکلتا ہے جب آدمی مقام میں صدقیت پر پہنچتا ہے تو مولانا کے اندر یہی خصوصیات تھی یہی وجہ ہے کہ لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے مقبولیت دی کام لیا اخلاص اعلیٰ درجہ کا تھا قیعہ اصاف اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پی ڈال دے وے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی تو بھی کتاب ماشاءاللہ فجزاہم اللہ تعالیٰ حسن الجزاہ موسیقا موسیقا موسیقا